موسیقی اکثر لوگ شتریوں سے ان کا اتحاد پوچھتے ہیں کہ شتریوں نے کیا کیا ہے اس دیش کے لیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھارت کا سب سے بڑا تیستستان ہے بیشنو دیوی ماتا اور بیشنو دیوی کا جو بھون ہے وہ بنانے بالے ہی جے شتریے تھے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ وہاں پر آرتی میں بیٹھ ہوگے جہاں پھر آپ نے گانے سنے ہوگے ماتا رانی کے تو اس گانے میں ایک لائن کا جکر جرور ہوتا ہے کہ جگ 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 جیئے تیرا جمعہ دا راجہ جنہیں تیرا پھون بنایا ہو تو بھائیوں وہ جمعہ کے دوگرہ شتری راجہ ہی تھے جنہوں نے اس بابن کی ستاپنا کی تھی تو بھائیوں جمعہ کے راجہ تھے مہاراجہ گلاب سنگھ جو کی پورے جمعہ کشمیر سے لے کر لدا کا اکسائی طبت کے راجہ تھے انہوں نے ہی اس بیشنو دیوی ماتا مندر کی ستاپنا کی تھی سب سے پہلے مندر بن مانے والے بے ہی تھے اس کے بعد بھی یہ جو مندر تھا انہوں نے بہت سارے مندر بنائے پورے جمعہ کشمیر میں سب سے زیادہ مندر انہوں نے بنائے اور انہوں نے ماتا رانی کے نام پر ہی درمد ٹرسٹ کی ستاپنا کی درمد ٹرسٹ کی انڈر ہی آج بہت سارے جمعہ کشمیر میں مندر آتے ہیں اس میں بیشنو دیوی ماتا مندر بھی آتا تھا اس کے بعد ان کے پیڑی در پیڑی 1947 کے بعد بھی یہ بیشنو دیوی ماتا مندر جو ہے کرن سنگھ جو کی مہاراجہ حیری سنگھ کے بیٹے تھے ان کے انڈر ہی جے مندر آتا تھا لیکن 1986 میں جب جگ موہن آیا تو انہوں نے جے مندر جو کی درمد ٹرسٹ میں آتا تھا جمعہ کشمیر وال فیملی کے انڈر آتا تھا ان سے الگ کر کر اپنی سرکار کے انڈر لے لیا تب سے جے شرائن بورڈ کے انڈر آنے لگا نہیں تو 1989 تک یہ تو شتریوں کے انڈر ہی آتا تھا اور آج بھی بہاں پر نام جمعہ کے راجوں کا ہی بجتا ہے چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی آسے ہی صرف اپنی قوم کے ریواج اٹھاتے رہے ہیں جو کی میرے لئے سب سے پہلے اپنی قوم تو آپ ہمیں نیچے دیئے سیکیور کورٹ سے سگرین شارٹ لے کر جس بھی بائی سے جتنا ہوتا ہے بیس پچاس سو بانچ سو دو سو جتنا بھی ہوتا ہے تو آپ سب بھی جرور سپورٹ کریں تاکہ ہم شتریہ سماج پر آگے بھی ویڈیو بناتے رہیں ایسے اتحاس کو لے کر تاکہ ہم شتریہ